خواتین و حضرات السلام علیکم وائس آف ساؤٹھ ایشیا کے لندن سٹوڈیوز سے ٹیبل ٹاک ویڈ بقیم احمد میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین اکرام آج کے پروگرام میں جن موضوعات پر گفتگو ہوگی ان میں حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی پر پابندی عمران خان، عارف الوی اور اسد قیسر پر آرٹیکل چھے کے اطلاع کونیشن حکومت اور پنجاب حکومت کی کارگردی اسحاق ڈار کی بطور نائب وزیراعظم تقروری شامید گفتگو رہیں گے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں سینئر سیاسی رہنما شیخ روحیل ازگر شیخ صاحب آپ کی تشریف آگری کا بہت شکریہ شیخ صاحب پی ایم ایل این کے بڑے سرگرم رہنما مرکزی رہنما وزیر اطلاعات و نشریات عطاولت تارڑ نے ایک پریس کانفرنس میں پیو ٹی آئی پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے کیا یہ کتیر اندازی کی مشک ہے لٹمس ٹیسٹ ہے یا حکومت سنجیدہ ہے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے میں اس بارے میں سیاسی جماعتوں کو سیاسی عمل کرنا چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے اگر آپ آئین کو دیکھیں شیخ صاحب پر پابندی لگانے کے لیے ریفرنس بھیجنا پڑے گا اور سپریم پورٹ نے تازہ تازہ تو ایک نولیج پی ٹی آئی کو ساری شیٹیں ان کو جو پاری ریزروڈ سیٹ سینوں کو لوٹ کر دی ہیں اور یہ کہہ دیا کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جواد ہے آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے یہ اس کے لیے آپ کو دو کام کرنے پڑیں گے ایک تو ریفرنس ڈالنا پڑے گا پابندی کے لیے دوسرا جو سپریم پورٹ نے ابھی آرڈر کیا ہے اس کو آپ کو ریورس کرنے کے لیے اپنے ریویو پٹیشن دینی پڑے گی جب وہ ریویو پٹیشن اگر آپ کی سون لی جاتی ہے یا مان لی جاتی ہے تو اس اس کے لیے تو آپ میرا خواہد میں سوائے سپریم پورٹ کے ساتھ ایک جنگ سے نہیں کر سکتے سپریم پورٹ کے ساتھ ایک سکتے ہیں۔ سیاستی طور پر بوستانا چاہیے یہ اچھا ایکسا 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 اور کے ساتھ بھی ہو ہے تو یہ چلتا رہے گا یہ ایک وقت آیا تھا جب آپ نے تحریک سپریم گورڈ نے اس کو اجاز دے دی سپریم گورڈ نے آپ کو فیصہ جو تھا وہ ردین دوہنگ دیا تھا تو اس سے صاحب کا دوار سے یا مادی سے چیکھنا چاہیے اور اس سامنے رکھتے آگے بڑھنا چاہیے میرا یہ کلیر سا ایک بات پر اچھا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی سیاسی حل نکالا جائے لیکن وہ تو آرٹیکل سکس بھی لگانے کی بات کر رہا ہے عمران خان پر سابق صدر آرے پلوی پر قاسم سوری پر تو کیا آپ کے نظر میں حکومت کو یہ سٹیپ لے لینا چاہیے آرٹیکل سکس لگانے کے لیے آپ کو بہت سارے شہد اکٹھے کرنے بڑھیں گے اور ایک بڑا ٹھوس وجہ آپ کو جانتے ہیں اور جتنی مضبوط ان کے پاس آپ کی دو لوگ ہیں جو آپ کے منتحب آپ کی تیم ہے جو ریگل تیم ہے آپ نے دیکھ لیا نا جو انہوں نے دیئی ہے پہلے جو کیس بنائے تھے ان کیسے کا کیا بنا ہے جب آپ کی بھی پروسیٹوشن ہوتی ہیں جب آپ نے بھی بکنسز ہوتے ہیں آپ کا بھی کیس ہوتا ہے تو پھر آپ مزاگ بن جاتے ہیں تو میرے خیال میں یہ سب کچھ کرنے سے پہلے بہت سوچنا سمجھنا پڑے گا ایک بات ہوئیے پروسی آپ کو پتا ہے کہ آٹکل 6 کی صدا کیا ہے مطلب میں نہیں سمجھ کہ وہ کس بخصت کے لگایا جا رہا ہے کون میں جا رہا ہے اپنے شے کو آپ کو بتا سکتے ہیں یا ان کی اندیگل تیم بتا سکتے ہیں میں اس بارے میں کیا کہ سکتا ہوں لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ آپ کو سیاسی اقتامات کرنے جائیں آپ کو اگر آپ نے عوام میں اپنی قدر و منظر اور اپنی اپنی افتتت و ذکار بڑھا کرنا ہے تو پھر آپ کو عوام کی ایسوس کو ایڈریس کرنا چاہیے ان کے معاملات کو دیکھنا چاہیے ختم کرنا چاہیے ان کے معاملات کو تو آپ کو پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کے ساتھ چل پڑیں گے آپ کے ساتھ ایک بڑی سپورٹ ہوگی شیخ صاحب یہ جو ایڈھاک ججز لگانے کا معاملہ ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی observe کر رہے ہیں کہ جسٹس مشیر عالم کے بعد جسٹس مقبول باکر نے بھی ایڈھاک جج بننے سے انکار کر دیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایڈھاک ججز کو لگانے سے کو عدلیہ میں بہتری آ جائے گی جو اٹھاون ہزار کے قریب مقدمات ہیں ان کی سماعت میں تیزی آجائے گی آپ جو مرضی کرنا چاہیے کریں ضرور کریں لیکن آپ اپنے مزاق کیوں بناتے ہیں پہلے آپ ان سے پوچھیں اگر وہ اس پاس پہ اقرار کرتے ہیں اور وہ آپ کی اس پاس سے بالکو اتفاق کرتے ہیں تو پھر آپ کر دیجئے پہلے ایک میں کر دیا دوسرے نے کر دیا باقی کتنے رہے ہیں وہ بھی کہاں آپ ایک قسم کا مزاق بن کے رہ جائیں گے تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس کا کوئی بھی ایسا اقدام جو ٹوڑا سنسیٹیو اسیو ہو اس کو پہلے آپ اچھی طرح دیکھ بھال لیں پرک لیں سمجھ لیں پوچھ لیں اس کے پاس اس کو آپ پبلک کیا کریں شیخ صاحب آپ تو بڑی میوسی کی باتیں کر رہے ہیں آپ شریف برادران کے قریبی ساتھی رہے آپ صوبائی اسیمبلی کے میمبر قومی اسیمبلی کے میمبر وزیراعظم کی ایڈوائیز ہے اس میں میوسی کہاں ہیں میں تو آپ کو حقائق اور جو زمینی حقائق ہیں جو فیکس ہیں میں تو وہ آپ سام بیش کر رہے ہیں کہ آپ خودی کہہ رہے ہیں کہ ایک جج نے منہ کر دیا پہ دوسرے جج نے منہ کر دیا تو اس سے پہلے منہ کرنے سے پہلے وہ پبلک ہونے سے پہلے آپ ان سے مشاہورت کر لیتے ہیں تو زیادہ بہتر تھا میں تو آپ کو ایک راستہ بہتر راستہ بتانے ہی پوری اسی نہیں ہے اگر آپ اس کو پوزیٹیو لیں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر راستہ ہوگا اگر آپ اس کو نیگٹیو لیں گے تو آپ صرف کر رہا ہوں سنگیلی آپ کو ایک ایسا راستہ دکھا رہا ہوں جو بہتر راستہ ہے جو آپ کی اجزت اور دفاع میں اطاف کرنے والا ہے آگے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اپنا مرسی کرے اپنے مرسی کے مالک ہے وہ بہتر سمیتے ہو کریں شیخ صاحب آپ لاہور کی سیاست کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اس کی نبس پر آپ کا ہاتھ ہوتا ہے کئی بار آپ وہاں سے ملکل نہیں سمجھتا مجھتا مجھتا ہوں مجھتا ہوں سچی بات ہے اپنی سمجھ سے بالاتات چیزیں ہوں کون کیا کر رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں مجھے ہو رہا ہے مجھے ہو نہیں سمجھ دیکھیں آپ نے ایک انٹریبیل واضح طور پر چیف الیکشن کمیشنر پہ الزام لگایا کہ جی وہ جو ڈیل لیمیٹیشن ہوئی آپ کے ہلکے کے تین ٹکڑے ہوئے اور پھر آپ عدلی بدلی ہوئی آپ نے سکندر سلطان راجہ کا بجا طور پر ذکر تو کیا تھا سکندر سلطان تو ہے راجہ نہیں ہے میرے تو بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں راجہ یہ لیکن اگر آپ کو میری بات میں سچائی نظر نہیں آرہی تو اب ایک کام کیجئے میری خاطر کام کیجئے مجھے جھوٹا کر لیے مجھے غلط دکھرار دے دیجئے آپ اسے کہیں دیلیمیٹیشن کو اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ کو پتہ جل جائے گا کہ یہ کیوں کی گئی اس لیے کی گئی اس کا مقصد کیا تھا آپ کو سمجھ آ جائے گی چیف الیکشن کمیشن کا مقصد تو نہیں ہے کہ کسی ایک یا کسی دو یا کسی چاہ بے اب شور تو بڑا مچہ الیکشن میں دھاندری ہوگی یہ سب سے بڑی دھاندری تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی مندر کو بیل ڈیس بلوٹ کرنے آپ اس کو ڈیشیبل کرنے آپ نکارہ کرنے بیکار کرنے کہ یا اب تو یہ ہارے ہارے تو اس سے میرا کیا فرق پڑے گا مجھے تو کوئی فرق نہیں بڑا آپ جیسے دوست جو ہے آپ جیسے میرے بان جو ہے مجھے بلا لیتے ہیں میرے جو ساتھی ہیں میری آواز بند کن ہی ہوگی جب تک زندگی ہے جب تک ساتھ سے ہیں آواز تو چلتی رہے گی آواز تو بند ہی ہوگی آواز تو چلتی رہے گی فرق یہ پڑے گا کہ میں وہ جو پارلیمنٹ اندر میں جو بولتا تھا وہ آپ نے اختیار میرے سے اب ٹھین لیا وہ آپ نے میری شینا آپ کی کیا اوقات ہے شیننے کی وہ میرے رب کو ایش مندود سا وہ میرے اللہ نے ایسا کیا تو میں اسی بیلکل خدا کی اس سے بات سے بیلکل رضا مد بیلکل آپ کی ساتھ زیادتی ہوئی نائنصافی ہوئی لیکن آپ نے اس میٹر کو کسی پلیٹ فارم پہ ریجسٹر کیوں نہیں کرایا نہ کوئی ریفرنس دائر کرنے کی بات کی نہ کسی عدالت سے چیلنج کیا میں ایسے چھوٹے کام کرتا نہیں آپ بھی یہاں پہ ہیں میں بھی یہاں پہ ہوں آپ دیکھئے گا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کو جب مزار پڑاتے ہیں نا تو ہمیں اس مزار کا سامنا دنیا میں بھی کرنا بستا ہے آپ دیکھ لیجئے گا میں بھی دیکھوں گا آپ دیکھتے ہیں یہ کیا کیا ہوتا ہے یہ ہم دوں جب طاقت میں ہوتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا لیکن یہ آپ یہ بات صرف رکھیں قرآن کی حفاظت کا ذمہ میرے اللہ نے لیا ہے انسان نے نہیں اور یہ یہ بہت بہت بڑی حقیقت ہے تو مجھے کیا دولتا ہے میں جہاں کے دعالت میں کھڑے ہوگا میں اپنا انشاء بانگنا چکا ہوں آپ دیکھے گا انشاء جس لوگوں نے قرآن کا مزار ہوتا ہے وہ خود مزاق بنیں گے یہاں وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے ویلکم بیک بریک سے قبل ہم نمتاز سیاسی رہنما شیخ روحیل اسکر صاحب سے بات چیت کر رہے تھے گفتو گفت سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں ٹی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ یہ فارم پینتالیس اور سینتالیس کے چکر میں میاں صاحب کو این اے ایک سو تیس کی سیٹ بطور توفہ پیش کی گئی ہے اس میں کس حد تک صدا کرتے ہیں میں اس بات سے بھی کوئی اتفاق نہیں کرتا جیسے میں نے آپ کو کہا نا اگر میرے پاس ایسے ثبوت ہوں شواہد ہوں جس سے مجھے سمجھ آئے کہ جناب جیسے میں نے آپ کو ڈیلیمنٹریشن کا بات کی ہے نا جاگے آپ چیک کر لیجئے ڈیلیمنٹریشن اگر میرے بات میں غلط ہو تو آپ مجھے غلط کیجئے گا آپ مجھے شرمندہ کیجئے گا کہ تم نے یہ غلط بات کی ہے کسی طرح اگر آپ کے پاس کچھ شواہد ہیں آپ کے پاس ایسے بڑے ثبوت ہیں تو آپ کے پاس قانونی چارت مواقع آپ کے پاس جائے وہاں پہ جا کر یہ کہ یہاں بیٹھ کے کسی پریس کانفرنس میں یا کسی ٹاکچوں میں اس طرح کرنے سے آپ کو انصاف تو نہیں ملے گا انصاف تو ملے گا آپ کو عدلیہ میں جا کے عدالت میں جا کے تو جائے جا کے عدالت کرتے ہیں آپ کو الیکشن کمیشن انصاف نہیں دے گا مت جائیے اب ٹرمیونوں میں چلے جائیے ٹرمیونوں میں چلے جائیے تو کہیں تو آپ بھی سنی جائے گی اگر آپ کے پاس ایسے شواہد ہیں تو پھر کون آپ کے شواہد کو عرض کر سکتا ہے لیکن شور میں جانے سے میرا نہیں خیال کہ تو آپ حاصل ہونے والا ہے یہ اسحاق ڈار صاحب کی بطورے نائب وزیراعظم تقروری کی کیا وجہ بڑی سینئر آدمی ہے تجربہ کار آدمی ہے سمیدار آدمی ہے لائک آدمی ہے کابل آدمی ہے اور میں اس کے لئے اور کتن تاریخ کرتے ہیں اور کوئی قابل آدمی نہیں تھا کوئی تجربہ کار آدمی نہیں مجھے کیا ضرورت ہے اس بات کرنے میں جدی تاریخ کرنی نہیں کرنی جب یہ پنجاب حکومت کی بھی تاریخ کرتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ سو دل میں ہم نے چھالیس بڑے منصوبے لانچ کر دیئے اور اکنامی کی صورتحال امپروو ہو گئی بزراء جو ہیں وہ ہر سرویسز عوان کو ان کی چوکٹ پہ پہ پہنچا رہا ہیں مریم کی دستک چل رہا ہے پروگرام تو یہ فرمائیے کہ پنجاب حکومت پر آپ کا کیا تفسر ہے مریم کی میں نے کبھی یہ پنجاب حکومت کی جو دیکھا نہیں ہے آپ ایک باب تو کہ پنجاب حکومت بھی مسلملی دون کیا اور وفاق حکومت بھی مسلملی اگر وفاق میں آپ فیلئر ہوتے ہیں تو اس کا جو اکس ہے یا اس کا جو اثر ہے یا اس کے اثرات ہیں وہ تو آپ کی حکومت پہ جائے پڑھیں گے جہاں جہاں آپ کی حکومت میں آپ جائے جو مرضی کر لیں اور جہاں کو حکومت میں تو ایسے چند ایسے ہیں میرے خیال میں شبہ جہاں پہ وہ کر سکتے ہیں وطری کر سکتے ہیں لیکن پچھلے دنوں میں جو پسان کے ساتھ ہوئے وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا ہوں اب میں اس بارے میں آپ سے کیا بیعث کر سکتا ہوں یا کسی کے ساتھ کیا بیعث کر سکتا ہوں تو وہ جو چیز ہوئی ہے وہ میرا صاحب میں کافی دیر تک اسی بازگش سنائی دیتی جائے گی اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے پنجاب حکومت ہی کار کر دے گئی ہو میرا اصل میں میتھمیٹکس ہی بہت تغیور ہوا ہے میں بغیر کلکولیٹر کر نہیں سکتا ہوں میں اس کو کلکولیٹر میں باستان ہی کلکولیٹ کر کے بنا دے گا اچھا یہ پھر بتا دیں کہ یہ جو فچ ہے عالمی دارہ اس نے اپنی ریپورٹ میں یہ کہا ہے کہ حکومت اٹھارہ مہینے چل سکتی ہے تو آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے میرا تجربہ یہ کہتا ہوں دعا یہ ہے کہ یہ حکومت پورے پانچ سال پورے کریں کہ الیکشن ملنا تو ملاق ہونے کیا ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ اٹھارہ مہینے کے بعد الیکشن نہیں ہوں گے حکومت بدل جائے گی کوئی اور حکومت تو آ جائے گی تو وہ تو ٹھیک ہے پھر آپ ریپورٹ دی ہے میں اس بارے میں ٹھیک سکتی ہے فیصلے کو نظر سانی میں لے گئی ہے اور جو اراکین اسے متاثر ہوئے تھے وہ بھی فریق بن گئے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہاں سے کوئی فیصلہ مختلف آ سکتا ہے یہ میرا اپنا مجھان ہے جب کوئی فیصلہ دے دے آپ اس کو بہت بھی کر سکتے ہیں اس کو تنجید بھی کر سکتے ہیں اس کی چاہیاں بھی جان کر سکتے ہیں لیکن جو فیصلہ فیصلہ کوئر کے اندر پینڈگ ہوئے اپنی آرہ اپنی سوچوں تو جیدہ بہتر ہے میرے لئے بہتر ہے نہ آپ وکیل ہیں نہ میں وکیل ہوں پھر آپ کو وکیل کرنا پڑے گا کنڈم موک کے لئے اور جو کہ میں نہیں چاہوں کہ آپ مشکل میں گفتار ہو جائیں آپ تو شاید پاکستان میں ہے نہیں اچھا چھیک صاحب آپ کے ایک بڑے قریبی دوست شاہد خاکان اباسی انہوں نے نئی جماعت لاؤنچ کی ہے اس کی کامیابی کہ کیا ان کا ناعت دیکھ رہے ہیں میں دعا بھولوں کہ اس کے لئے میرے اموشن ہے ان کا یہ بیٹا ہے مجھے چھوٹے بھائیوں کی طرح عزیز میں نے ویسے اس کو رکھا تھا لیکن وہ بہتر سمجھتا ہے ویسے تو بڑا اکل مند آدم ہیں اٹھنا بڑا ہوتا چلا رہا ہے اپنا اپنا سپنا چلا رہا ہے اکل مند ہیں بہت اکل مند ہیں بہت اکل مند ہوگا شاید وہ بہتر سمجھتا ہوں جہاں ان کو شاید یہ یقین ہوگا کہ ان کا بریکٹھو ہو سکتا میں تو بھی سمجھوں کہ شاید وہ پوزیٹیو ہیں اس کاملے میں کہ وہ کوئی جنرہ بنائیں گے اور مجھے کیونکہ میری ان کے ساتھ بڑی مجھے 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 وزیر نے ان کو ریسیو کیا اور جو مطالبات کیپلز پارٹی نے کیے تھے بجٹ سے قبل اور جن پر رضا مندی بھی ظاہر کی گئی تھی ان پر بھی کوئی عمل نہیں ہوا تو کیا کوالیشن ٹھیک چل رہی ہے آپ کی نظر میں کیپلز پارٹی کا اپنا ایک نظری ہے سوچ ہے اپنی شاسدوں کی وہ کیا سوچتے ہیں کس طرح سوچتے ہیں یہ بڑا اہم کہ آپ جب کوالیشن ہیں آپ کو کوش سمجھ کے پانچ نومبر کو امریکہ میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور امکانات یہ نظر آتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ شاید وائٹ ہاؤس واپس آجائے ہیں تو پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات دیکھ رہے ہیں اس کے میں آپ کو دن میں رکھیں امریکہ میں بھی شخصیات بدلتی ہیں لیکن جو ان کے دامات انہوں نے اٹھا رکھے ہوتے ہیں جو وہ خیال میں بدلتی ہیں وہ چیز نہیں ہوتے ہیں کہ پاکستان کی کیا پاکستان کی جو مہم سیاست میں کسی کوئی مجید نہیں مجید سیاست میں شکو ہونا چاہیے چھونا چاہیے 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 آپ کو تمامائش کرنا چاہیے آپ سامیجے نہیں چاہیے اب وہ بہتر سمجھتا ہے شیخ روحیل ازگر صاحب بہت شکریہ آپ کا خواتین حضرات یہ تھا آج کا پروگرام جس میں شیخ روحیل ازگر صاحب نے ہمارے سوالات کے جواب دیئے امید کرتا ہوں یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے تب تک اللہ حافظ موسیقی